موسیقی 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 آکے یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سیڈز جیتے ہیں میکسیمم سیڈز جو ہمارے جتنے بھی سیکٹر یونٹس ہیں ان سے جو ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہے اس میں تقریباً ابھی تک ایٹی پرسنٹ پہ تو ہم لوگ ہیں جو کہ جیت چکے ہیں سیڈز ایٹی پرسنٹ سیڈز جیتے ہیں ایٹی پرسنٹ تک سیڈز ہم لوگ ہیں یہ تاخیر کوئی زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ نورملی اتنے تو نیشنل اسمبلی کے ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں اتنی دیر میں نہیں اصل میں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کچھ علاقوں سے جو فارم ففٹین نے جو آنا ہے اس میں کاؤنٹنگ کی وجہ سے یا پھر کچھ ڈیلیز کی وجہ سے وہ رکے میں ہیں اور آئے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھنٹے ڈیڑھ کے اندر انشاءاللہ جشن شروع کر دیا ہے یا انتظار کریں گے جشن تو ہم نے پانچ بجے شروع کر دیا ساڑھے پانچ بجے شروع کر دیا تھا کیونکہ جس طرح لوگ لائنوں میں کھڑے وے تھے اور جس طرح متحدہ کے کیمپس پہ لوگ آئے وے تھے تو اسی سے ہم سب کو پتا چل گیا تھا کہ جی پیپل ہیو گیون دیر لیکن ایک آج جو میں انیلیسس سنتا ہوا آ رہا ہوں ان فاکٹ جو ہمارے خود نمائندے آن دے گراؤنڈ ہمیں بتا رہے تھے کہ ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہیں تھا جو کہ شاید ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اتنی کیمپین اور اتنی ہائپ کے بعد اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اوورال وہ تو بعد میں اینڈ میں پتا چلے گا کہ کیا ٹوٹل ووٹس آتے ہیں لیکن ہمارے علاقوں میں جیسے میں لائنز ایریہ میں تھا پورا دن تو اس میں اچھا رشت تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑا ٹرن آؤٹ تھا اور اسی طرح سینٹرل میں بھی باقی علاقوں میں بھی مجھے ٹرن آؤٹ کی تو پرسنلی میں نے جو دیکھا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا خاصا وہ جو تھرٹی تھرٹی فائی پرسنٹ کا ایک ریشو ہوتا ہے نورملی کیونکہ پنجاب میں بہت سارے ایسے ازلات ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا پچاس پچپنس فیسد جو ہے ٹرن آؤٹ گیا لوکل باڈی الیکشنز ہو سکتا ہے ادھر بھی کچھ علاقوں میں اصا ہوگا کچھ علاقوں میں تھوڑا کم ہوگا پرہیپس لیکن اوورال سمپل مجورٹی کے ساتھ میر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کے خیال میں یہ نتیجہ آئے گا کسی سے الائنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں انشاءاللہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی سارے جو لوگ اگر کوئی ازاد بھی کھڑا ہوا تھا یا پھر کچھ لوگوں کی کچھ آپس میں حمایتیں بھی تھی تو وہ بھی متحدہ قومی مومنٹ کے میئر کے لیے ووٹ کریں گے جب کاؤنسل میں آئے گئے اچھا ایک چیز جو کہ ہم نے کچھ دیر پہلے بریک کی تھی اور یہ حکمی چیز ہے کہ حافظ نائم و رحمان جو کہ جماعت اسلامی کے صدر ہیں کراچی کے وہ اپنی سیٹ ہار چکے ہیں اور اچھے خاصے مارجن سے آ رہے ہیں دوسرا جو علی زیدی صاحب ہیں وہ بھی اپنی سیٹ ہار چکے ہیں علی زیدی صاحب سولجر بزار کے علاقے سے لڑے تھے یو سی سکسٹین سے جہاں انہوں نے صبح کہا تھا کہ تین پریزائیڈنگ آفیسر جو ہیں وہ بغیر لیٹر کے موجود تھی اور وہ وہاں پہ کام کر رہی تھی لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ علی زیدی صاحب بھی اپنی سیٹ ہار چکے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدرے کراچی سے اور غالباً میرشپ کے امیدوار بھی تھے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مولا بکس چانڈیو صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بہت بہت شکریہ مولا بکس چانڈیو صاحب وقت دینے کے لیے مولا بکس چانڈیو صاحب کیا سیچویشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں اب تک جی چکی ہے کراچی سے ابھی مجھے صحیح فکر نہیں کہ میں رستے میں تھا اب ہیڈر آباد پہنچاؤں اور دوسری بات میں کل سے کہہ رہا ہوں دو تین دوستوں کو اب ان کی نتائج آگئے ہیں ابھی وہ خاموش ہو گئے تفسروں میں بھی نہیں ہیں اچھا نہیں لگتا میں کبھی ایزے حالے دوست حال جائے جن کو صدوہ ملے ان پر تفسر نہیں کرتا ہوں لیکن وہ اڑ رہے تھے اڑ رہے تھے ایم کیوں کو اور ہم کو گالیاں دے رہے تھے میں نے کہا گالیاں نہ دے اختلاف ہم سے کریں لیکن اللہ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے عوام کا وہی فیصلہ ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہوگا میں کہہ رہا تھا کہ ایم بڑی جماعتیں کراچی اس میں کوئی شک و شمال نہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک حیثیت ہے اور کئی سال پہلے تو پیپلز پارٹی کراچی کی بڑی جماعتیں لیکن حالات کئی معاملات کئی منظر تبدیل کر دیتے ہیں اور کچھ ہماری اپنے دوستوں کی غلطیاں ہیں کچھ ہماری مجھے مولا مکچانڈیو صاحب آپ سے اختلاف کرتے ہوئے میں اس وقت کو سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت تھی کراچی کی وہ کون سا دور تھا آپ کو نہیں پتا نہیں مجھے نہیں پتا سر میرے علم میں نہیں ہے مطلب آگے یہ ریسنٹ پاس کی بات کر رہے ہیں یا آپ بہت پیچھے جا رہے ہیں ستر کی دیائی میں رائے میں ستر کی دیائی میں ابھی کی بات تو پھر حالہ تبدیل ہوئے ستر کی میں بات کروں گا دیکھیں کتنی خوبی سیبلی کے ہمارے سیتے ہیں کتنی صوبہ سیبلی کے ہمارے سیتے ہیں اس کے بعد ہم تھے لیکن اب وہ اس کے باتوں کو بھول جائیں میں ہمانت کہتا ہوں کہ مطلب آگے کراچی کی بڑی جماعت ہے ٹھیک ہے سر الیکشن سے ہٹ کے مولا باک شانڈیو صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا رینجز کے جو اختیارات ہیں اس کی مدد بارہ بجے پوری ہو رہی ہے اب آپ مشیر بھی ہیں انفرمیشن کے تو یہ بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے کیا رینجز کے اختیارات کو توسید دی جاری ہے یا نہیں انشاءاللہ یہی ہوگا اور سب ٹھیک ہونے والا ہے ایک دو دن پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے ایک دو دن بھر جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں جب اختیارات مل جاتے ہیں تو وہ قبر دو دن ہو جاتے ہیں پریشان نہ ہو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے آج یہ ایک شکایت آئی ہے خاص طور پر تحریک انصاف کے میں نے دو تین لوگوں کو سنائی ہے کہتے ہوئے کہ رینجز جو ہے وہ آج پولنگ سٹیشنز میں نہیں تھی پولنگ سٹیشنز کے اندر رہنے کے اختیارات ان کے پاس تھے لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے اس کی کیا وجہ ہے مولا بکچانیو صاحب میرا خیال ہے یہ درنش ہے ہر وقت سوائے دھاندلی کے شور بچا لیں کچھ کر نہیں سکتے پہلے انیشن کمیشن کے آج سکتے انیشن کمیشن نے اختیار کیا تو اس کے خلاف سپریم کورڈ پہ آشک تھے سپریم کورڈ نے ایک فیصلات کی شلاف کیا دیا سپریم کورڈ کے لیے قیامت بل گئے اب یہ اہدانوں پر فورسز پر بڑے آشک ہیں اگر لیکن اگر آل جائیں تو اب فورسز کے بولنے میں مولا بکچانیو صاحب ایک بات تو یہ مجھے بتائیں یہ وجہ کیا ہے جب پتا ہوتا ہے کہ تاخیر جب رینجز کی مدد ختم ہونے والی تو یہ بالکل آمنٹ پہ فیصلے کیوں ہوتے ہیں یہ کام ایک دو دن پہلے کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے ان کی توسیع کا مطلب یہ ضروری ہے آپ نے ایک کلوز میچ کروانا ایک بات مجھے نہیں سمجھنا آتی اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ویسے آپ اکثر معافی مانگ کے باتیں کر لیتے ہیں اب میں معافی مانگتا ہوں بلا سیاستدان یا حکملان بولیں بھی آپ دوستوں کے مشہرے سے خاموش بھی آپ کے مشہرے سے ہو جائیں ریاست کے سارے فیصلے آپ سے پوچھ کی کر احسان نہیں ہوتا پارٹی آئے حکومت ہے ان کے اپنی مسئلے تھے کئی ان کے مشہرے ہوں گے آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں مولوک شاندیو صاحب کہ یہاں توسیع ہونی بھی ہے تو پھر وقت پہ کر دیں ضروری ہے کہ مطلب بارہ بجے ہیں اس کے بعد پھر میڈیا پہ خبریں چلیں کہ توسیع نہیں بھی اختیارات کے مدد ختم ہو گئی ہے اب میرے کلم سے تو ہوگا نہیں کہ میں اپنی دل کی بات بتا دوں اس کے کلم سے ہوگا اور وہ کلم کہاں ہے کیا سیائی ختم ہو گئی ہے کلم میں اب ایسی باتیں نہ کریں ایسی باتیں نہیں ہیں ایسی باتیں کریں جیسے ماحول ٹھیک ہو سب میں اسی لئے تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ماحول ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ دو دن پہلے اختیارات دے دیں گے تو پھر ماحول صحیح رہے گا ہو جائیں گے ہو جائیں گے سب سے چیزی پھینا میں سے کیا فائدہ ہے اچھے نتائج مکنے آپریشن سے فنس گورنمنٹ اور ریجل نے ملکر کراچی گورنمنٹ دے دی رہے تو ان باتوں کو اچھی باتوں کو کریں چالیں بہت بہت شکریہ مولا بکشانڈیو صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات پر روز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں فیصل وافڈا صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہے ہوا ہے بہت بہت شکریہ فیصل صاحب جوائن کرنے کے لیے آج یہ خورم شیرزمان کا میں نے پڑھا ٹکر ایک چینل پہ عمران سمائل صاحب نے اس پہ بات کی کہ رینجرز کوئی اختیارات تھے میجسٹریٹ پاور تھے ان کے پاس لیکن وہ پولنگ سیشنز کے اندر نہیں تھی اور ان فاکت خورم شیرزمان صاحب نے تو مایوسی کا اظہار کیا اس پہ کیا وجہ ہے شہداد صاحب میرے خیال سے بہت شکریہ آپ کا میرے خیال سے جو ایکسپیکٹیشن بکرائیت سے ریلیٹڈ تھی کیونکہ لانڈی میں بہت بڑا تماشا ہوا نورت آزوات چار نمبر میں بہت تماشا ہوا کچھ جگہوں کے اوپا یوسی فورٹی ایٹ پہ صبح جب میں نے دس بجے آپ کے ہاں سٹارٹ کیا تو فورٹی ایٹ میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز پولیس بھی ہاں موجود نہیں تھی تو میرے خواہ سے اس دور آئے کہ اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے اور جو چیزیں ہوئیں نفری ہونے کے باوجود اگر پولنگ سیشنز پہ نہیں تھے تو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں جی آٹھ ہزار کی ٹوٹل نفری ہے ایکٹیولی جو وی آئی پی مومنٹ کے بعد بچتی ہے اور اتنے ساری جگہوں کور کرنا بھی ویسے پاسبل نہیں ہے تو میرے خیال سے سب سے بڑی چیز جو ہوئی ہے کہ کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے آپ میرے خیال میں اس سے کیا ووٹنگ ٹرنٹ پہ بھی فرق پڑا ہے دیکھیں شہزان صاحب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ تحریک انصاف نے صرف پولٹیکل پارٹی یا پولٹیکل پارٹیز کے خلاف الیکشن نہیں لڑا سیٹ اور نو سیٹ جو میرا ڈے ون سے سٹانس تھا ہم نے لڑا الیکشن کمیشن ایز بی ٹیم ہم نے لڑا پولیس کے ساتھ ہم نے لڑا پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے لڑا فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے لڑا ٹھپا مافیا کے ساتھ ہم نے پڑا گوست ملازمین کی پریزائیڈنگ افسروں کی ٹریننگ کی اوپر ہم نے نابینا لوگ کو پریزائیڈنگ افسر بنانے کے خلاف لڑا ہم نے بہت سار انوارمنٹ کے خلاف لڑا گینگ وار کے خلاف ہم نے لڑا اور بڑا ہیلڈی کمپٹیشن ہوا ہر پارٹی یہی کہتی ہے ایفکیم کہتی ہے ہم نے تو تمام پارٹی کے اتحاد کے خلاف لڑا ہے ہم نے پیپلز پارٹی نہ ان کے ساتھ نہ پی ایم ایل ان کے ساتھ اس کراچی کے الیکشن میں تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں تھا آپ جماعت اسلامی کے ساتھ دیکھیں شہزاد صاحب جماعت اسلامی کا جو ایک سوال ہو رہا ہے صبح سے وہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہونا چاہیے آپ سب کے لیے وہ میرے خواہد ان کا ووٹ بینک بھی ہرٹ ہوا ہے اور ہمارا بھی ہوئے جو آپ لوگ جیسے انکرز کی جو انفرمیشن اور نالج ہے جس کو ہم میں تو بڑا سیریس لی لیتا ہوں میں تو وہ سوٹ سنا سنا کے تھگیا ہوں جس پہ عمران سمائل نے کہا تھا خدا کا شکر ہے اینے دو سو چیلس میں ہم نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کیا پھر پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا سنجی کے مطلب تو ووٹ بڑھ گیا ہے یہ میرے خواہد سے جیسٹیفیکیشن آپ نے دیتی کہ ہماری تنظیم بڑی کمزور ہے ان کی تنظیم مضبوط ہے ہم نے تو بکل یہ کہا ہے اور بکل اس میں ان کی تنظیم بہت سٹرونگ ہے اور اس میں ایڈمیشن کے اندر کوئی برائی نہیں ہے لیکن دیکھیں سب سے بڑا پرابلم جو ہے ہم نے ان سب سرکمسٹانسز کے پر لڑا اور ہم نے ان کے مینڈیٹ کو جس کو 98-99% سے نیچے نہیں لاتے تھے ہم نے اس کو چیلنج کیا اس چیلنج کے تحت ہم نے اوورویلمنگ رسپونس کراچی کا دیکھا ہم سپورٹر کو ووٹر میں نہیں کنورڈ کر سکے اس کو ریڈریس کیا جائے گا ایک بات جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ اب اسوسیٹ کی جاتی ہے وہ یہ کہ بڑکے بڑی مارتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مقبولیت کے دعوے کرتے ہیں اور جب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ مقبولیت آپ کو نظر آئے گی جب نتیجہ آئے گا تو وہ کہتا ہے نہیں دیکھیں لوگ کتنا نکلا ہے کم سے کم ایک ریلسٹک اپروس تو آپ کو رکھنی چاہیے شہزا صاحب دیکھیں میں جتنے سالوں سے سیاست کر رہا ہوں میں نے کوئی ایسی بڑک نہیں ماری اور نہ میں نے کوئی ایسی بات کی دیکھیں کبھی کا مومنٹم گیج کرنے گے بھی ایسی باتیں کی جاتی پولٹیکل سٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں لیکن رسپانسیبل سٹیٹمنٹس ہونی بڑی ضروری ہیں ہم ان سرکمسٹانسیں پورے پنجاب اور پورے سندھ میں لڑے انکلوڈنگ کراچی اور اس میں جو جو میں سب سے پروڈکٹی پوزیٹیف چیز جو اس پورے الیکشن سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک مینڈٹ کو آپ نے ان کی پولٹیکل پارٹی کا سب سے بڑا سٹیک تھا اگر انہوں نے اچھے کام کیے جو یہ کلیم کرتے تو برے کام کا بھی سہرہ اپنے سر پہ لیں کہ کراچی کو انہوں نے دودھ میں نہیں نہلا دیا کچھرے کا ایشو ہے پانی کا ایشو ہے لان آرڈر کا ایشو تھا اس وقت تو بجٹس بھی تھے آپ تو چلیں میئر جو ہے وہ کچھرہ بھی نہیں اٹھا سکا گیا پاورلیس میئر ہے وہ سمبالک تھا لیکن اس میں جو اچھی چیز جو ہوئی ہے اس کو ڈھونڈیں میرے لیے جو بہت ایکٹیف چیز ہے جس سے میں بہت خوش ہوں آپ نے چیلنج کیا ایک مینڈٹ کو یہ اپنے ان کی دوڑے لگی اپنے ووٹر کے پاس گئے انہوں نے کیپیننگ کی ایک سیاسی پارٹی کا مقصد دیئے تو نہیں ہے نا کہ پارٹی کی دوڑے لگائے شزاہ صاحب شزاہ صاحب آپ کو اندرسٹین ہماری پولٹیکل گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے قوم کی خدمت کرنی ہے اگر میں جیتا نہیں اور میں علی رضا صاحب کو پکڑ کے وہ کام کروا لیتا ہوں آپ کا تو میں اس ادھر بھی جیت گیا کیا آج کے الیکشن 2013 کے عام انتقابات سے کراچی کے الیکشن سے بہتر تھے نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں اسی لیول کی دھاندلی ہوئی آج بھی نہیں دھاندلی تو دیکھیں آپ کے اپنے چینلز نے دکھایا ہے کہ تین بندے آریسٹ کیے جو جن کا appointment letter نہیں تھا پھر جو ادھر ہوا لانڈی میں جو ایشو ہوا وہاں بہت ساری casualties بہت سارے لوگ injured ہوئے seriously injured ہوئے یہ سب چیزیں چلی ہیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بہت دیکھیں دوزہ تیرہ میں تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم پانچ چھے سیٹے میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں پھر آپ چیزوں کا جواب دوں گا کہ آپ نے کہا پانچ چھے سیٹے تو ہماری تھی کراچی سے آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ویسے election ہوا ہے دیکھیں شہزاد صاحب جو چیزوں کو re-address کرنے کی ضرورت ہے اپنی کمزوریوں کو بھی accept کرنا ہوگا تنظیم نوہ میرے لئے سب سے اچھی چیز جو ہے اس پورے election process کے اندر ہوئی ہے کہ ہم UC level تک چلے گئے ہیں ہماری organizational structure داندلی پہلے اس کا جواب دیں دیکھیں شہزاد صاحب میں بڑا clear ہوں اس کے اوپر کہ دیکھیں یا تو ہمیں اس پورے system کو change کرنا ہے یا اب ہمیں اس system کے اندر رہ کے لڑائی لڑکے جیتنا ہے یہ دو چیز ہیں یا ہم system بدلیں گے یا جیتیں گے اسی system کے اندر رہتے ہیں حافظ نایم اور حیمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں حافظ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں علی رضا عبدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ازاد تیرہ جیسے election تھا اس سے بہتر election نہیں تھا آج دیکھیں جی اس وقت بھی جب یہ elections اپنا participate کیا تھا اس کے بعد بھی پھر یہی رونا رونا جو ان کا usual ہے ہم تو خوش ہیں میں تو بہت خوش ہوں تھا آپ ہوں گے خوش لیکن باقی آپ کے میرے خیال میں جو کراچی کے صادر ہیں وہ یہ بولتے پر رہے ہیں کہ جی کراچی میں جس نے مکم کو ووٹ دیا اس کو شرم آنی چاہیے میں نے سنا نہیں میں نے سنا ہے میں نے لوگوں کو سنا ہے میں ماظرت کرتا ہوں اس چیز کے اوپر میں ماظرت کرتا ہوں اس چیز کے اوپر لیکن علی زیدی should come on TV and apologize to the people of کراچی I agree کہ اس کو جس طریقے سے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو شرم آنی چاہیے کسی سیاستی جمان کے ووٹ دیکھیں مطلب زبان بھی تھوڑی سی کنٹرول ہوتی ہے کیا اگر ایسی سٹیٹمنٹ ہوگی آپ نے بھی ویریفائی کر دیا آپ نے بھی ویریفائی کر دیا میں اپولوجی مانگتا ہوں معافی مانگتا ہوں ایسی بات نہیں کرے دی کنڈم بھی کرتا ہوں ایسی بات کو لیکن جب آپ بھی چریہ کے مخاطب کرتے تو میں بھی میرے بھی تو میرے بھی تو ہم ایک کونسنٹریٹیڈ جو ہمارا ایریا ہے اس پر اس طرح کی اگر بات کرتا باقی ان کے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کس کس کے خلاف انہوں نے لڑا کس کس سسٹم کے خلاف ان کی تو اپنی پارٹی وہ پکڑ دھکڑ 11 ہے باقی پارٹیوں سے لوگ نکال نکال کے انہوں نے اپنے پاس لے کے آئے ہیں پھر سٹیٹس کو میں they're part of that مطلب یہ اگر کوئی کارکن کو لے کے آتے جو کہ دوہزار تیرہ میں جیسے ان کے پاس کارکنان اس سے پہلے تک تھے ان کو ٹکٹس دیتے ان کو لے کے آتے تو ان کا بھی شاید ریزلٹ بہتر ہوتا جماعت اسلامی بھی یہی کرتی ہے لوگوں کو اٹھا کے نہیں لے کے آتی اور سب سے اچھا کام انہوں نے ہمارے لیے جو کیا وہ کہ ان کا جماعت اسلامی کے ساتھ کوالیشن ہو گیا تو وہ تو ہم تو پہلے دن سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا آپس میں جو حال ہوگا حافظ نعیم و رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں حافظ نعیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ جوائن کرنے کے لیے آپ تو تقریباً میرے خال سے سما پری سات سوا سات بجے اپنی شکست تسلیم کر چکے تھے یہ اتنا مایوس کن ریزلٹ کیوں ہوا ہے جماعت اسلامی کے لیے جبکہ دعوے آپ نے بڑے بڑے کیے تھے میں کتنی ملی شہزار دیکھیں میں نے اس وقت یہ بات پہ ہی تھی کہ جو ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے ایمٹین کی سیٹیں زیادہ آتی بھی دیکھ رہی ہیں اور میں خالی میری بات کچھ سابت ہوئی لیکن جہاں تا کس بات کا تعلق ہے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو انتخاب آج ہوا ہے وہ کوئی اچھا انتخاب تو نہیں ہوا ہے اس میں اگر پریزائیڈنگ افسر یا پولنگ کاملہ پکڑا جا رہا ہے کہ وہ کوئی فلاں پینٹر تھا فلاں ڈینٹر تھا فلاں ایمپیل کا مرکر تھا تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے جو ووٹر لیس ہے وہی ہے جس کو سپریم کورٹ نے نل ان وائٹ کیا اس پر ہم الیکشن میں گئے کوئی اچھا تو نہیں کیا یہ جو پورا کا پورا ہوتا رہا کہ رینجرز کچھ جگہوں پہ تھے اور کچھ پہ نہیں تھے تو کہیں قبضہ ہو جاتا تھا پھر وہ آتے تھے وہ چھڑواتے تھے پھر دوبارہ سے آ جاتے تھے چھپے لگے تھے میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں کورنگی میں جہاں ایک جگہ انجھوں قبضہ کر کے موقع مل گئے وہاں پندرہ ہزار ووٹ اور جہاں جہاں کمپیٹیشن رہا وہاں پر تین ہزار ووٹ چار ہزار ووٹ حالانکہ اس میں بھی کافی چیزیں موجود تھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اور پھر مکمل کو اپر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تقریباً پچیس فیصد ہے ہم جیتے ہیں یا ایمکیو ہم جیتے ہیں پچیس فیصد شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں جبکہ پچیس فیصد میں دوسرے ووٹ بھی شامل ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے اس شہر کے لیے نہیں تو کیوں نہیں نکلا آپ کا ووٹر پھر اگر آپ نے اتنی باتیں کیتی اور میں بتاتا ہوں آپ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ون سیونٹی ایٹ سیٹ میں سے ایک سو پانچ سیٹیں جیتی ہے ایمکیو ہم دوزار پانچ میں تو ہمارا اس سے بہت بہتر ریزلٹ ہوگا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایک یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ پیدر پہ انتخابات ہو رہے ہیں سسٹم نہیں بدل رہا ہے لوگ مایوسی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہی جاؤ تو پتہ چلتا ہے وہی جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ تمہاراں ووٹ تو ہیدر آباد میں چلا گیا ہے اور نہیں بدلنا جی ڈیل ہو گئی ہے فلح ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہو گیا یہ وہ اس طرح کی باتیں جسے جو ووٹر دوزار تیرم نکلتا اس دفعہ نہیں نکلتا میں اس کو کوئی ایکسکیوز نہیں کہہ رہا ہماری غلطی ہو سکتی ہے ہم ان کو اعتماد نہیں دے سکے اور یہ سسٹم بھی نہیں دے سکا علی رضا عبدی صاحب زیادہ اس پر کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں جی تیکھیں اگر اتنا سارا مسئلہ تھا تو پھر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ووٹر لسٹیں بھی چینج ہو گئیں اور سب کچھ ہو گئے تو پھر الیکشن میں لڑنے کی ضرورتی نہیں تھی ان کو اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی الیکشن جو ہی جو الیکشن کمیشن ہے جیسے پی ٹی آئی کی بھی وہی شکایت ہے ہرمیشہ یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کر رہا ہے لیکن ہر الیکشن میں پھر پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اسی کے انڈر تو پہلے تو یہ اپنی ایک سوچ سوچ لیں کہ بہتر کیس طرح کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اور جو یہ اتنا ساری اب ہارنے کے بعد بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی تیس پرسنٹ نکلا تو وہ تو آپ کے کسی بھی الیکشن میں پاکستان بھر میں بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی پچیس تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ لوگ یہی نکل رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی ضروری تو بطلب صرف یہ آج والی الیکشنز میں تھوڑی ہوا ہے اس طرح جی فیصل میں ارسل کروں کچھ فیصل وارڈہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اپروچ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو دیڑ دو لاکھ تین لاکھ جو ووٹس ملتے تھے وہ اب نہیں ملے نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ جو ووٹس ٹرن آؤٹ تھا وہ ٹوٹل اٹھارہ سے بیس پرسنٹ رہا جو پہلے کبھی کراچی کی ہسٹری میں نہیں رہا پھر یہ سب چینج ہے اٹھارہ سے بیس فیصد آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹل اس بار پر کو ٹرن آؤٹ ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی میری نالج جتنا مجھے پتہ ہے اس حساب سے اٹھارہ سے بیس پیسے پڑھا ہے تو میبھی لوگوں کو خان صاحب یا تحریک حساب ایڈوکیٹ کرنے میں یہاں تک تو آگئی ہے کیا وہ سمجھتے ہیں ان کا ووٹ ویسٹ ہوتا ہے تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا اب یا وہی والی بات میں کہوں گا یا ہم سسٹم چینج کریں یا اسی سسٹم میں رہ کے جیتیں تو دونوں کی تیاری اب ہمیں کرنی ہے ہماری فیڈرل سائٹ کرے گی اس کو سسٹم کو چینج کرنے کی میں اور میری جو ٹیم ہے وہ تیاری کرے گی اسی سسٹم میں جیتنے کی مجھے آپ کی بات سے فیصل اور مجھے نعیم صاحب کی بات سے ایسا لگ رہا ہے آپ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے کہ آپ سب سے مقبول جماعت نہیں ہے کراچی کو تحریک انصاف کے حوالے سے یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا لاہور میں بھی تاثر یہی دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم زیادہ مقبول ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وجہ سے پی ایمیلیں جی جاتی ہے ایک سیکنڈ دے دیجئے گا مجھے دیکھیں شہزاد صاحب ہماری سپورٹ بیس is the largest اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سب کو ووٹر میں کنورٹ کرنے میں ہم کہیں مستیک کر رہے ہیں جس کو ایڈریس کر کے ایڈنٹیپائی کر کے ٹھیک کرنا ہے سپورٹر بیس آپ کی سب سے بڑی ہے اس کا پیمانہ کیا ہے پیمانہ کیا ہے کوئی تو ہوگا کوئی میتھڈ بتائیں سر مجھے ایک باب بتائیں اگر خان صاحب کی اطریق انصاف کی بات پر کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ لکھوں لوگوں کا مجمع ہر شہر میں ہر صوبے میں کس جوازہ سے آتا ہے پیسوں سے لانا چھوڑ دے سر پیسوں سے میں آپ کو اتنی پیسے آپ خرچ کریں اور اس کا 30% دکھائے آج ہی ہمیں کیا ہمارے پاس ہمارے پاس بڑا سٹرونگ ہے آپ لوگ جس طرح جو آپ لوگوں نے لوگوں کو لیا وائے جو شخصیات کے بیسز پہ آپ کر رہے ہیں وہ تو اپنے حساب سے لوگ لے کے آ جاتے ہیں تھوڑے بڑے لیکن اچھا میں ذرا نائم صاحب سے پوچھو جی نائم صاحب آپ فرمانا چاہ رہے تھے وہ علی رضا عبدی کہہ رہے کہ اگر یہ شکویں شکایتیں تو لنڈے کی ضرور کیا تھی الیکشن پھر تو ریزلٹ پہلے ہی واضح ہو گیا تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم ایک جماعت میں دیموکریٹک پارٹی ہیں اور کسی جماعت میں بھی کسی دیموکریٹی موجود نہیں ہے کسی جماعتیں سن لیجے نا تو ہم نے جو ہے وہ ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کھڑ کر جائیں ہم نے کسی مرتبہ بائی کارٹ کیا تھا انسائی چیزیں ایکسپوز کرنے کیلئے کیا تھا ایکسپوز ہو گئی تھی الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لیا تھا لیکن اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر انتخاب چھوڑ دیں ہم انڈر پروٹیس انتخاب میں گئے تھے اگر تو ہم آج ڈانلی کارونا روزے ہوتے اور پہلے ہم نے نشاندہ ہی نہ کی ہوتی تو پھر آپ بتا دیں اسی بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں یا امران کان کہتے ہیں جماعت اسلامی کہتی ہے کہ پنا پنا چیز غلط ہے یا تو ہم غلط کہہ رہے ہیں بتائیں اگر ہم ٹھیک بات کہہ رہے ہیں ووٹرلس واقعی غلط ہے پریزائیڈنگ افسر واقعی ایم کیوم کی مرضی کے بنے تو پھر ہماری بات تو غلط کی ہوئی نا وہ غلط ہوا جو ہم کہہ رہے ہیں سب تو آپ نائم صاحب ایک مجھے بریک میں جانے سے ایک بات بتا دیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہارے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں دوسری جگہ آپ کہہ رہے ہیں پریزائیڈنگ آفسر ان کے تھے اس لیے ہارے ہیں تو آپ دھاندلی سے ہارے ہیں کیا دیکھئے دھاندلی ہوئی ہے جہاں تک ہارے ہیں وہ ایک سیکچوال حقیقت ہے لیکن دھاندلی ہوئی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے دوسری بات یہ کہ کن آؤٹ کم ہوا ہے یہ بھی حقیقت ہے چوتھی بات یہ کہ ماجر کارڈ نہیں چلا ہے اور یہ دھاندلی نہیں ہوتی تو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف جی جاتی آگے بڑھتے آگے نہ بڑھے میرے سوال پر رکھیں جی جاتے آپ اگر قبضے کی سیاست نہ ہو قبضے کی سیاست نہ ہو دھاندلی کی سیاست نہ ہو پریزائیڈنگ آفسر ایمکی ایم کے نہ ہو تو آج جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا آلائنس جو ہے وہ جی جاتے ہیں سیاقت آباد کورنگی میں یہ لوگوں کو خطرہ نہ ہو جتنی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ جب بھی اس طرح کی اتلائی ہمارے لیے فائدہ کرتے ہیں اور وہ دکھا دیا کراچی میں مجھے ایک بریک لینے دیں میں ایک بریک کے بعد اس گفتو کو جاری رکھوں یہ بھی ذرا ایمکی ایم سے پوچھتے ہیں کہ دو ازا تیرہ کی ان کی جو پرفارمنس تھی کہ آج کی پرفارمنس کی اس سے بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ اٹھارہ سیٹیں یہ جیتے تھے بیس میں سے which means کہ 90% جو ہے سیٹ کراچی کی یہ جیت گئے تھے آج کیا 90 فیصد لے کے جائیں گے اس سے کم ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین فیصل وابدہ صاحب اور علی رضا عبدی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک تو بات یہ کر رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ صرف 20 فیصد ہوگا ان فیکٹ یہ کر رہے ہیں 18 سے 20 فیصد یا maximum 25 فیصد ایک یہ بڑا strong message نہیں ہے کہ مطلب ایون ایمکی ایم کے لیے تو ایک negative point ہے کہ اتنا کم اگر ٹرن آؤٹ ہوگا علی رضا عبدی صاحب نہیں ابھی تو خیر دیکھنا ہے کہ کتنا ہوتا ہے وہ تو خیر دیکھتا تھا نہیں وہ تو خیر دیکھتا تھا نہیں وہ تو خیر دیکھتا تھا اسی کے بیس پہ ناکس سہیں کہ اگر 75 فیصد تو شیری نہیں نکلتے ہیں باہر تو اس کا مطلب وہ ووٹ کرنا نہیں چاہتا ہے کسی پارٹی کو نہیں نہیں اسی فیصد پہلے اسی فیصد کبھی بھی نہیں ٹرن آؤٹ ہوئے 70 بھی نہیں کبھی ٹرن آؤٹ ہوئے سر 2005 میں کیا تھا اب پاکستان میں میرے خیال میں میں لوکل باڈی کی بات کر رہا ہوں 2005 میں آپ کیا تھا چلیں لوکل باڈی نہیں اتنا تو میرے خیال میں ستر پرسنٹ سوزار آج میں بہت ساری سیٹیں تھی جا جا بہت ہوئے مطلب ستر پرسنٹ تک تو نہیں دیکھا میں نے پیسر پرسنٹ تو ڈکلیٹ ہے جس کو پانچ پرسنٹ پلس مائنس کہتے ہیں 85 پرسنٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 85 پرسنٹ مینڈٹ ہولڈر ہیں یہاں پہ تو اسی کے حساب سے جو 80 پرسنٹ میں بھی آپ جیسے شروع میں پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آپ کہیں کہ 2005 میں مصطفیٰ کمال آئے انہوں نے کراچی کے لئے کام کیا وہ کہہ کے آپ ووٹ لیں تو ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے ہم نے تو نہیں لیا اس پہ ووٹ نہیں لیا اس پہ ہم نے تو اس پہ نہیں لیا ووٹ تاثب پہ لیا ہے ووٹ نہیں نہیں ہم نے تاثب پہ نہیں ہمیں ہمارا ووٹ ملا ہے ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جی متحدہ قومی موومنٹ کا مئر جب آئے گا کس چیز پہ لیا ہے ماضی کی پرفارمنس دکھا کے نہیں ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہے نہیں بلکل بات سنی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اس بات سے ریجیک کریں گے مصطفیٰ کمال اچھا کام کیا آپ کہہ رہے 2005 سے پہلے مصطفیٰ کمال کو کوئی نہیں جانتا تھا نہیں وہ تو مجھے پتا ہے لیکن میں کہنا ہوں جب وہ آیا میر بنا کام کیا تو اس پر وہ اس میں بڑائی گی کیا بات ہے ایک شخص کیلئے مطلب ایک آدمی جو تھا وہ پوری پارٹی نہیں تھا اس نے کام ضرور کیے اس نے فورورڈ پہ رہا ابھی بھی جو میر آئے گا ان کے ساتھ بھی بلکل اسی طرح کان گیا مصطفیٰ کمال صاحب کو پارٹی نے نہیں ہٹایا وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں آپ سے وہ چلے گئے کہ وہ کب بغیر بتائے گئے ہیں ہاں تو بغیر بتائے چلے گئے ہیں سینٹ کا انہوں نے اپنا جو ریزگنیشن ہے وہ باہر سے بیٹھ کے بھیجا ہے سب کو ہے میرا سوال یہ میں تو خیر یہ بات کرنے جارہا تھا کہ اگر آپ ان کے کام کی تعریف کر کے چلے اس کو ایم کیم کہہ دیں آپ ایک شخص کی بات نہ کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے لیکن تاثر یہ دیا جارہا ہے کہ ایک تو تاثر کا ووٹ اور دوسرا یہ کہہ کہ آپریشن ہمارے خلاف ہے اور لوگوں کو یونائٹ کر کے ووٹ لینا یہ سٹریٹیجی ٹھیک نہیں ہے میں کہتا ہوں سب سے بڑا جو ہم نے ووٹ اس دفعہ لیا ہے اس میں وہ پروونس پہ لیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک سیپریٹ پروونس چاہتی ہے یا کراچی کا ایک پروونس چاہتی ہے تو اب یہ تحریک کا آغاز ہوگا اب یہ تحریک کا آغاز ہوگا اور اسی کے بیس پہ لوگ نکلیں نہیں کراچی کو مطلب ایک صوبہ بنا کرو مطلب ایک الگ صوبہ بنا کرو اب وہ آپ دیکھیں یہ زبان میں میں بولوں گا الگ کرو تو تو اس پر ہی کڑے ہو جائیں گے آپ کہنے کراچی کو ایک نیا صوبہ بنایا جائے ایک ایڈمنسٹریٹیو یونٹ بنایا جائے اس کو بے شک کچھ نام دے دیں اس پہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کو لسانی نام ہو جائے اور یہ موومنٹ کس قسم کی ہوگی سٹریٹ موومنٹ ہوگی اسیمبلی کے تحت ہوگی اور اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ باقی پارٹیز کو بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہزارہ پروونس کے لیے انہوں نے ہزارہ پروونس کے لیے ڈالا تھا آپ چاہیں گے کہ اس موومنٹ پہ ان کا ساتھ دیں ہمارے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیس صوبے بننے چاہیے پورے پاکستان میں لسانی بنیاد پہ نہیں ایڈمیسٹریٹیو ایڈمیسٹریٹیو آپ تیس بنا لیں ہمیں کوئی طراز نہیں لسانی بنیاد پہ نہیں کل آپ کہیں گے کہ مہاجر بنا دیں وہ کہیں گے ہزارہ صوبہ بنا دیں تو یہ جو چار بننے ان کے نام بھی میرے خیال میں چینج کر لینے چاہیے تاکہ پھر آپ اس موومنٹ میں سپورٹ کریں گے ہم تو ایڈمیسٹریٹیو میں اگر پورے پاکستان میں بنیں گے تو ہم ایڈمیسٹریٹیو پوائنٹ آرڈر کے اوپر بے کلی کرتے ہیں ان کی ریزلیوشن ہے کے پی اسیمبلی میں ریزلیوشن ہے ہماری بیس صوبوں کی ہے لیکن آپ تو صرف کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم بھی بیس صوبوں کی بات کرتے ہیں اور قید تحریک نے کافی دفعہ بولا ہے کہ بیس صوبوں پر اور ساری سپیچز ساری سپیچز اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ایک یہ کھیل گئے تاثب مہاجر کڑ ایک یہ کھیل گئے صوبہ ہم کیا کھیل گئے وہ تو آپ لوگوں نے کھیل ایک صوبہ اور تیسرا کے یہ مظلوم ہے یہ تینوں چیزیں کھیل گئی ہیں دھائی سال خوب پٹائی ہوئی ہماری ٹھیک ہے کہاں ہوئی سر مجھے آپ بھی توسری طرف یہی کھیل رہے تھے کہ کراچی کے عوام مظلوم ہے اور ظلم کرنے والے ایمکو میں اس پہ کیوں نہیں ہم پورے کراچی کی بات کر رہے تھے ہم نے کبھی بھی سپیسیفک مہاجر کی بات نہیں کی ہم نے پورے کراچی کی بات چھیک ہے چلے میں بس وقت بلکل ختم ہو گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ